مولوی زکا اللہ خان مولوی زکا اللہ کی ان کے عرصہ حیات 1832 سے 1910 تک کے زمانے پر مشتمل ہے انیسویں صدی کے نصف آخر میں اردو عدب کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں ساسیت تحریک نے اہم کردار ادا کیا اس تحریک کی بدولت ادبا اور شورا کا تقلیقی میاری عدب سامنے آیا مولوی زکا اللہ بھی ایسے ہی صاحب طرز عدیب ہیں جنہوں نے اردو عدب کو گرہ قدر سرمائے سے مالا مال کیا ساسیت کے انداز بیان کو اپناتے ہوئے انہوں نے نصر میں سادگی اور سنجیدگی سے بھرپور مزامین لکھے خوشق قسم کے علمی اور عدبی اور سیارجی سماجی موضوعات کو ایسے انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والا اکتاہت محسوس نہیں کرتا بے تکلفی اور بے ساختگی کی بدولت ان کی تحریر میں خلوص اور سچائی نظر آتی ہے رنگینی اور بناوٹ ان کی تحریر میں کہیں نظر نہیں آتی اس لیے ان کی بات پر اثر انداز ہونے کی بنا پر دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کی بات میں اثر انگیزی کا پہلو نمائیہ ہے انہوں نے جس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا گویا اس کا حق ادا کر دیا موضوع کے ساتھ انصاف کرنا مولوی زکاہ اللہ بخوبی جانتے ہیں ساسیت تحریر کے پیش نظر قومی اصلاح کا پہلو تھا اسی بنا پر مولوی زکاہ اللہ کی تحریر میں بھی مقصدیت اور مدارنگاری بدرجہ اتم موجود ہے اجاز و اختصار ان کی ایک اور نمائیہ خوبی ہے وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی بڑے اختصار اور جامعیت سے بیان کر دیتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے اور مختصر جملے پور تاثیر ہوتے ہیں مختصر یہ کہ مولوی زکاہ اللہ کو ان کی غیر معمولی صلاحیت کی بدولت اردو عدب میں نہ صرف سراہا گیا بلکہ اسی بنا پر انہیں شمس العلماء کے خطاب سے بھی نوازا گیا اب ہم اس مضمون کے اہم اقتباسات پر بات کریں گے اور ان کی کچھ وضاحت طلب امور کو زیر بحث لائیں گے مضمون میں پہلے پیرگراف کا اقتباس ہے جب ہم تندرست ہوں اور امراض جسمانی سے خالی تو خدا کا ہزار ہزار شکر بجا لائیں اور اگر امراض روحانی میں مبتلا نہ ہوں تو لاکھ لاکھ شکر ہم کو بھیجنے چاہیے کسی ایک مسئبت سے بچے رہنا خدا کا ایک نیا فضل و کرم ہے اب یہاں سب سے بڑی نحمت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ تندرستی ہے اور اس کے نحمت کے حوالے سے دو طرح کی تندرستی کی بات کی ہے ایک تو امراض جسمانی کی بات کی ہے اور امراض روحانی کی بات کی ہے یعنی اگر ہم عام الفاظ میں بات کریں تو ایک فیزیکل ہیلتھ اور دوسری منٹل ہیلتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی صحت اور دماغی صحت دونوں طرح سے کہا ہے کہ اگر ہم اس دونوں اعتبار سے تندرست ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے جسمانی امراض کا تو علاج ممکن ہے لیکن روحانی امراض کا علاج قدر مشکل ہے اسی لئے کہا گیا کہ اگر روحانی امراض یعنی دماغی امراض سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو ہمیں لاکھ لاکھ شکر بھیجنے چاہیے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کسی مصیبت سے بچائے رکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے تو ہمیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مشکل سے محفوظ رکھا جس میں آج دنیا کے لاکھوں لوگ مبتلا ہیں چاہے وہ جسمانی امراض ہوں چاہے وہ دماغی امراض ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے تندرستی عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے حضور اگر ہم سجدہ شکر ادا کریں گے تو گویا کہ ہم اپنی اس تندرستی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہیں اسی لئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو رہے ہیں مضمون کے اگلے حصے میں دیکھا جائے تو اگلے اقتباس میں صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ بہت سے آدمی کھاتے پیتے ہیں ہستے ہیں چین سے رہتے ہیں آرام سے اپنی نیند سوتے ہیں دوسرے روز جاگتے ہیں اور تازہ دم ہو کر پھر وہی کام کرتے ہیں جو پہلے روز کیے تھے ان آدمیوں کو وہ نعمتیں حاصل ہیں جن کو دولت مند اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی مول نہیں لے سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت اور تندرستی عطا کی کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی بھی مرضی دولت خرچ کر لیں اس سکون کو حاصل نہیں کر پاتے اسی حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی ملک میں کسی شاید عرب ملک کا تھا کہ ایک شخص کو سانس لینے میں دکت کا سامنا ہوا اسے اتنی دشواری ہوئی کہ وہ ہسپٹل جا پہنچا جب وہ ہسپتال گیا تو وہاں پر اسے پوری طور پر وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تاکہ وہ سانس بہال اس کے کر پائیں اب اس نے چند گھنٹے وہاں گزارے ہوں گے آکسیجن لگائی گئی اور اس کے بعد جب اس کا یہ عملے تنفذ نظام تنفذ بہال ہو پایا اور وہ ہسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے مرحلے پر آیا تو وہاں اسے جو بل پہ کرنا پڑا وہ ہزاروں درہم پر مشتمل تھا اس نے وہ بل دیکھا تو رونے لگا جب انتظامیہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے سوال کیا کہ حضرت اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تھے تو آپ بتا دیتے اس نے کہا ادائیگی کا مسئلہ نہیں مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ چند گھنٹے میں آکسیجن کے سہارے میں نے گزارے تو مجھے اس آکسیجن کا بل دینا پڑ رہا ہے اور میرے رب نے مجھے زندگی عطا کی میں نے تمام عمر بہ آسانی سانس لیا اس احسان کے بدلے میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بھی اس طرح سے ادا نہ کیا جس کا وہ مستحق ہے تو دولت مند ساری دولت بھی خرچ کر دیں تب بھی صحت اور تندرستی کو حاصل نہیں کر پاتے اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ہمیں کھانے پینے کی نعمت میسر ہے ہم آرام سے کھاتے پیتے ہیں اسے حضم کرتے ہیں اگلے دن نئی خوراک کے لئے تیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی عنایت کی ہم ہستے ہیں چین سے رہتے ہیں سکون سے رہتے ہیں گاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند عنایت کی ہم اپنی نیند آرام سے سوتے ہیں نیند بھی واقعی ایک بڑی نعمت ہے پھر اس کے بعد تازہ دم ہو کر اگلے دن پھر اٹھ جاتے ہیں نئے سیرے سے کام کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ تازگی بھی ایک نعمت ہے یہ ساری چیزیں نعمت ہیں ہم دیکھیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام حواس عطا کیے اور ان نعمتوں میں سے اگر کسی کی کمی ہوتی ہے تو انسان نے اس کے لئے کچھ نہ کچھ متبادل بھی ڈھونڈ رکھا ہے اگر بات کریں اس حوالے سے تو ایک عام سی معمولی سی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر نظر خراب ہو جائے تو اینک لگا لی جاتی ہے اینک لگانے سے ہمیں سہولت تو ہو جاتی ہے لیکن وہ جو خرابی نظر کی کیفیت ہے وہ واپس ٹھیک نہیں ہو پاتی تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں نہ صرف یہ نظر کی بات ہے بلکہ کان کا آلہ لگا لیا جائے دل میں بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے سٹنٹ لگا دیے جاتے ہیں یا مسنوعی تنفس دیا جاتا ہے یا کوئی اور جسم کا حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے ایسے میں اس حصے کو کاٹ کر نیا اس لگا دیا جاتا ہے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی ہے اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر برسجود ہونا چاہیے بلا شبا ایک عام انسان کو صحت کی جو نعمت حاصل ہے دولت مند اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے اگلا اقتباس دیکھتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ آدمی کا خوش کرنا دولت کے اختیار میں نہیں ایک حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ دولت کے ورے پرے دونوں طرف مسیبتیں ہیں خدا وہ فکرہ و فاقہ تو دے نہیں کہ جس سے کمر ٹوٹ جائے مگر اتنا دے کہ ماہ یحتاج کو کافی ہو تو پھر کنات کر کے خدا کی شکر گزاری میں زندگی بسر کرنی چاہیے اب یہاں یہی بات کی گئی ہے کہ حکیم سے مراد کوئی حکمت کرنے والا اور حکمت یعنی اکلمندی کی بات کرنے والا دانہ انسان دولت کے حوالے سے کہنا ہے کہ دولت ہمیں تمام تر خوشیاں نہیں دے پاتی دولت سے انسان خوش نہیں ہو پاتا چاہے دولت حاصل ہو یا نہ ہو دونوں طرف مسئیبتیں برابر ہیں انسان غربت میں ہوتا ہے تب بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اگر وہ امیر ہو جائے اور دولت مند ہو جائے اس کے پاس پیسہ آ جائے تب اسے اس پیسے کے حوالے سے خطشاہت لاحق ہو جاتے ہیں بارحال اللہ کے حضور یہی دعا کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج تو نہ کرے وہ فقر و فاقہ نہیں دے کہ جس سے کمر ٹوٹ جائے یعنی جس سے ہماری زندگی گزارنا ہمارے لئے دو بھر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ضرور دے دے کہ ہمارا گزارا ہو جائے اور اگر ہم اچھے سے گزارا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پر راضی برعضہ رہنا چاہیے ہمیں کناعت کرنی چاہیے ہمیں توقع اکتیار کرنا چاہیے اللہ کے حضور اور اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور واقعی یہ بات برحق ہے کہ ہم جتنا اللہ کے حضور شکر ادا کریں گے ہمارا رب ہمیں اتنا ہی نوازتا ہے اگلا اقتباس آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کی شکایت کرے کہ اتیاتِ الہی انسانوں میں غیر مساوی تقسیم ہوئی ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ دولت و مال سے مالا مال ہے تو اس ظاہری حالت کو دیکھتے ہو اور اس کی ترددات کو جو حفاظتِ دولت کی کنجی ہیں نہیں دیکھتے خدا ہی جانتا ہے کہ دولت بندوں کے کمر بندوں میں دولت وہ بوجھ ہے جو ان کو چلنے نہیں دیتا دولت مندوں کی ظاہری خوشحالی سب دیکھتے ہیں اور چند ہی آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حال ریشم کے کیڑے کا سا ہے جو کہ اندر ہی اندر اپنے مادے سے لعاب نکال کر ریشم تنتا ہے اور خود تحلیل ہوا جاتا ہے ایسے دولت مند دولت کی فکر و تردد سے اندر ہی اندر گھلے جاتے ہیں یہاں بات کی گئی ہے عطیاتِ الٰہی کی انسانوں میں غیر مساوی تقسیم کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے عطیات مختلف طرح کے لوگوں کو عطا کیے کسی کو صحت اور تندرستی عطا کی تو کسی کو مالہ دولت دے ڈالی کسی کو دنیا میں خوشیاں عطا کر دی اور کسی کو سراپا غم بنا ڈالا تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عزمائش کی اب اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ انسان کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ توفے عطیات انسانوں میں غیر مساوی تقسیم ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی مسلحت ہے اور اگر مالو دولت کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم اگر کسی کو امیر دیکھتے ہیں صاحب حیثیت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی در حقیقت اس کی حفاظت دولت یعنی اسے اپنی دولت محفوظ کرنے کے لیے جو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں ہم ان کو نہیں جانتے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اسی حوالے سے کہا گیا کہ دولت مندوں کے کمر بندوں میں دولت وہ بوجھ ہے جو ان کو چلنے نہیں دیتا تو بلا شبہ دولت حاصل کرنا آسان ہے اس کو سنبھال کے رکھنا اس کی حفاظت کرنا مشکل اور یہی بوجھ اٹھائے ہوئے دولت مند مشکلات کا شکار ہوتے ہیں انہیں اپنی دولت کی حفاظت کی فکر ہی لاحق رہتی ہے دولت مندوں کی ظاہری خوشحالی سب دیکھتے ہیں اور اس کے بوجھ کو نہیں جانتے اب لوگوں کو ظاہری خوشحالی تو نظر آتی ہے لیکن اس حوالے سے فکریں اور پریشانیاں جو ترددات انہیں لاحق ہیں ان سے ناواقف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں بہت زیادہ خوشحال خیال کرتے ہیں اب آگے بتایا گیا کہ ان کا حال ریشم کے کیڑے کسا ہے عزیز طلبہ اگر آپ نے ریشم کے کیڑے کو دیکھا ہوگا تو یا اگر آپ اس کا کہیں مشاہدہ کر پائیں اور نہیں تو انٹرنیٹ سے کوئی ویڈیو ہی نکال کر دیکھ لیں کہ ریشم کا کیڑہ اپنے اوپر اپنے میدے سے لعاب نکالتا ہے اپنے اردگرد ریشم تنتا جاتا ہے اور وہ جب تک اپنے اردگرد ریشم تنتا ہے اور اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس سے سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے وہ خود ہی اپنی موت کو گلے لگا لیتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا دولت مندوں کی مثال ریشم کے کیڑے کسی دی گئی ہے وہ اپنے اردگرد دولت کے ڈھیڑ لگاتے رہتے ہیں اور اسی کی حفاظت میں محفوظ رہتے ہیں اور بلاخر اپنی جان گواں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی کہا گیا کہ ایسے دولت مند دولت کی فکر و تردد سے اندر ہی اندر گھلے جاتے ہیں یعنی انہیں اپنی دولت بچانے کی اس دولت کو محفوظ کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے اسی لیے ایسے لوگوں کو ریشم کے کیلے سے تشبیح دی گئی ہے اگلا اقتباس دیکھتے ہیں خدا کا بڑا شکر انسان کو بھیجنا چاہیے کہ اس نے دولت کی فکروں سے بچایا ہے اور تندرستی کے ساتھ کھانے کو کافی دیا ہے بہت سے آدمی جن اتیاتِ آمہِ الہی کو روزانہ دیکھتے ہیں ان کے شکریہ کا خیال نہیں کرتے اور نہ کچھ ان کی قدر کرتے ہیں اب یہاں اتیاتِ آمہِ الہی کی بات کی یعنی وہ تحفے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے یعنی وہ نعمتیں جن سے انسان کو نواز آ گیا ہم عام زندگی میں مختلف طرح کے اتیات سے کیا کہنا چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مستفید ہوتے ہیں اور یہاں یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس دولت نہیں تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے دولت بچانے کی فکر نہیں ہمیں تندرستی حاصل ہے ہمیں مکمل طور پر ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے جو خوراک چاہیے وہ حاصل ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے لوگ اپنے سے بڑھوں کو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اپنی جان کو روگ لگا لیتے ہیں دل ہی دل میں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان اتیات کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تو اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھنا چاہیے ان کی قدر کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے اگلا اقتباس دیکھتے ہیں اگر ایک ہی دفعہ گھنٹے بھر کے لیے اندے کی آنکھوں کو خدا تعالیٰ کھول دے اور وہ آفتاب کو دیکھے تو اس کی عظمت و شان وہ آنکھوں میں سمائے گی کہ پھر کسی دوسری چیز کی طرف خواہ وہ کیسی ہی ڈالنے کو جی نہیں چاہے گا اور متحیر ہو کر اس کی تعریف کرے گا اب یہاں بات کی گئی کہ ہمیں جو روز کی نعمتیں دن بھر میں حاصل ہوتی ہیں اسی کے حوالے سے بات کی جائے کہ جس کے پاس بینائی نہیں جس کے پاس روشنی نہیں آنکھوں میں نور نہیں ان کی آنکھوں کو اگر ایک گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے اور وہ صرف سورج ہی دیکھ لے تو وہ سورج ہی کی عظمت اور شان سے متاثر ہوگا اور اس ہی کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا اتنا حیرت زدہ ہوگا کہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے گا اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا کہ اللہ نے اسے دیکھنے کی نعمت سے نوازا یہی قدر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے ہمیں بھی ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے آخری اقتباس ہے مضمون کا پس ایسی نعمت پر جیسی کی آفتاب ہے اور جس کو تم روز دیکھتے ہو شکر نہ برجالاؤ تو بڑی کافرے نعمتی ہے آفتاب کے سوا ہوا اور پانی وغیرہ بھی اتیاتو انعامات الہی ہیں جو سب کے لیے عام ہیں ان پر شکر بھیجنا لازم ہے غرض اسی نے لیے ہمارے لیے آفتاب کو بنایا ہے وہی ہماری حفاظت کرتا ہے وہی میم برساتا ہے پھول کھلاتا ہے میدہ بناتا ہے اور اس کے لیے غزہ مہیا کرتا ہے کنات و فراغت ہمارے چین کے لیے دیتا ہے اس کا لاک لاک شکر بھیجنا چاہیے یہاں بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا سورج کو بھی ایک نعمت قرار دیا گیا کہ سورج کی بدولہ زمین پر زندگی کا ایک چکر زمین پر زندگی کا پہیا روان دوان ہے ہمیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہوا سے نوازا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا یہ بھی عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ ہم سب کے لیے سورج سے ایک طرف ہمیں مختلف چیزوں کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے روشنی حاصل ہوتی ہے تو اسی کی بدولت برساد بھی ہوتی ہے اسی سورج کی روشنی کی بدولت پھول بھی کھلتے ہیں اور پھول سے پھل بھی بنتے ہیں اور انہی پھلوں کو ہم کھاتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں تو عرب کریم نے ہمارے لئے کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا وصف اپنے اندر شامل کرنا چاہیے اب ہم اس مصمون کے مرکزی خیال کے بارے میں بات کریں گے مولوی زکا اللہ نے اپنے مصمون میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے اسی حوالے سے جذبہ شکر گزاری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ جو انسان شکر گزاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے جسے شکر گزاری کی توفیق نہیں وہ دنیاوی نعمتوں کی حد تک تو فیض یاب ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر رحمت خداوندی سے محروم رہتا ہے مضمون کا تنقیدی جائزہ دیکھیں گے مولوی زکا اللہ کے اس مضمون میں سادگی اور سچائی بھرپور طریقے سے نظر آتی ہے انہوں نے جو محسوس کیا اسے نہائی سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھا دیا نہ صرف یہ بلکہ زندگی کے حقائق کو تلخ حقائق کو انتہائی سچائی کے ساتھ انہوں نے واضح کیا ان کے مضمون مقصدیت کے حامل نظر آتے ہیں اور اس مضمون میں بھی مقصدیت سو فیصد نمائیہ ہے ان کا اسلوب روان ہے پڑھتے ہوئے کہیں تسلسل یا روانی میں کمی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایک روانی کسی کیفیت پورے مضمون میں جاری رہتی ہے انہوں نے ایک طرف مصبت میں پہلو دکھائے تو دوسری طرف انہوں نے زندگی کے منفی پہلو بھی دکھائے کہ کس طرح سے اگر شکر گزاری اختیار نہیں کی جاتی تو ہمیں دنیا کیسی نظر آتی ہے گویا کہ وہ اپنے مضمون کے ساتھ مکمل انصاف کرتے نظر آتے ہیں تحریر میں مطانت اور سنجیدگی کا انصر چھایا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تحریر اصلاحی نکتہ نظر کی بھی حامل ہے یعنی انہوں نے یہ جو تحریر لکھی اپنا مضمون لکھا انہوں نے اس میں اصلاحی پہلو کو نمائیا رکھا عزیز طلبہ آج کا یہ سبق یہیں تمام ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ